موسیقی اگر مجھے یہ تمام جائداد دولار دے کر بھی اپنی پیٹی کو واپس لانا پڑھنا تو میں ضرور لاؤں گی یہ شاید تمہارے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں تمہیں ایک نمبر کے دوگلے آدمی ہو لانچی آدمی ہو تمہیں شادی بھی سر پیسوں کی لالا جو میں آکے کی ہے بکواس بند کر اپنی دہاں ٹوڑ دوں گا تیری میں سمجھا جی امی کہاں ہو بیٹا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے امی میں نتاشا کو لینے جا رہا ہوں کیا وہاں جا رہے ہو تم لیکن بیٹا میں نے مامو جان سے اجازت ملی ہے امی میں نتاشا کو شہری کے چنگل سے نکال کے رہوں گا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے بہت خطرناک لڑکا ہے وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پنچا دے آپ بے فکر ہو جائے امی آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن پلیز آپ ان لی دعا کریں مامو جان کی عزت کا مان رکھ سکو ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیار رکھنا اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے دھیان سے جانا اللہ حافظ ہمпрند thief اللہ حافظ ان لنہ similarly اللہ حافظ دیکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ یار میرا خیال ہے کہ تو ایک ڈاکہ اور ڈال لے میرے گھر پہ اس کا کزن ڈیڑھ لاکھ کا موبائل دے کر گیا ہے ہو سکتا کچھ کیش بھی دیا ہو اور اگر ابھی نہیں دیا تو دے کے جائے گا اچھا ہے اس کزن کو دور چار دفعہ اور آنے دے کچھ مال اکٹھا ہو جائے تو لڑکے بھیج دوں گا مجھے لگتا اس کے کزن کو نا شک ہو گیا مجھ پہ شاید کچھ جانتا ہے میرے بارے میں وہ کم بخت کہیں کہ نتاشا کے سامنے میری پول کھول رہا تھا اور تو وقت پہ کابو پالیا میں نے وڑنا تو کیا اسے معلوم ہے کہ وہ ڈاکہ تم نے ڈلوایا تھا نہیں نہیں میرے خیال سے نہیں لگتا مجھے کہ اسے کچھ معلوم ہے پھر وہ موبائل کیوں دیکھ کر گیا اسے سوچنے کی بات تو ہے یہ لیکن اگر اس نے کچھ نتاشا کو بتایا ہوتا تو چھوڑتی مجھے وہ ویسی بول لی تھی مجھے کہ میرے کزن نے تم کو دو نمبر کیوں کہا چلی یار ابھی تو نکلنے والی کر آتی ہوگی وہ لیکن تو تو کہہ رہا تھا کہ وہ لنبا گئی ہے ہاں لیکن احتیاط بھی تو ضروری ہے نا ویسی اگر اس قدر ٹپک گیا نا تو مشکوک ہو جونگا اس کے نظروں میں چل چلی ابھی نکلنے والی کر یار اور یہ سمان ہونا ٹھوا دے چل 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 نتاشا تم کب آئیے پتہ نہیں چلا مجھے تو جیسے مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم میری زندگی میں کس مقصد سے آئے ہو نتاشا دیکھو ہم بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں راتی ٹھیک تھا تمہارے بارے میں تم بہت بڑے چیٹر ہو شہری دیکھو تم تھک گئی ہم بیٹھ کے تو تچھ بھی میں نے تمہاری ساری مکواس سن لیے اس لیے شادی کی تھی تم نے مجھ سے اس لیے کی تھی پر انٹھا رکھتی میں کیسے کی تھی اور تم تم نے چولی کروائیتی ہوں زندگر پہ نتاشا تم شاید بھول گئے کہ میں سگڑ کمال کی بیٹی ہوں بس آواز بن چل جہاں کیا سوچا تھا تونے اکتنی ہزام سے جان چھوڑا لے گئے مجھ سے شہری کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے اوکو بول لے کھنے مجھر اکتنی جلدی تم آسانی سے مجھ سے پیچھا چھوڑوالو گی اپنا تم ٹھیک ہو نتاشا ڈازی ٹھیک ہو ڈازی 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 ہمینے کیا ہے آپ کا الان تفاوت ہونا ہے ان میں کی تاری ہمتھ کرسکتو یہ عاضی سے مجھے اعطائها ہے اس کو جائے دے جان اس سے ہر چیز میں نہیں لوں ماں پس اس سے ہر چیز میں لوں ماں پس اس سے ہر چیز میں ہے اگر جان کی بہتری چاہتا ہے تو سائن کر ورنہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا تُو سائن کر کر دو ادھر بھی تاشا 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 توم آج کے بعد میں تاشا کو دوبارہ مون کر بھی دیکھا تو اس کا پیچھا بھی کیا تجھان سے مار دو سائن کر سائن کر سال کن پریشان محدث ٹھیک 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 ہمت کرو ہمت کرو ڈالدو مجھے بس پھر اٹھو ایسی بس پھر اٹھو آہ اس وڈیٹیو چلو 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 تم پریشان ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا تو میں سب ٹھیک ہو جائے گا آ رائم فرس میرے کان دھگ گئے ہیں رمشا تم مجھے ڈانڈانڈ کے نہیں دھکی ہو میرے پہ ترس نہیں آتا گیا کیا واقعی تم زمین دیکھنے گئے تھے I swear زمینوں پر گیا ہوا تھا and I am exhausted تو واپس آجاؤ نا آخر مری ہے ہی کتنا دور میں صحیح لگ رہی ہوں نہیں صحیح نہیں لگ رہی ہوں بہت اسیم لگ رہی ہوں مزاک نہیں کریں فیزان صحیح بتائیں میرا میک اپ اور تو نہیں ہو رہا میک اپ کیا کیا ہے you don't need it you're naturally extremely beautiful میرا دل رکھنے کے لئے کہہ رہا ہے نا ہادیہ میں تمہارا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے کیا سکتا کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو you don't need this make-up filters ضرورت نہیں چلے چلے موسیقی 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 پھرانسی بابا مجھے کھر نہیں آنے دے کیوں؟ کیوں نہیں آنے دے جائے؟ انہوں نے مجھے آک کر دیا ہے نا ہر چیز سے اکنی ماببہ سے تو آک نہیں کیا نا دیکھو نا تاشا ہو سکتا ہے کہ مامو جان تم پر غصہ کریں ان کا حق بنتا ہے جو اور کہ تم نے کی وہ بہت غلط کی تھی اگر ویسے بھی اگر مابب اپنی اولاد پر سختی کرتے ہیں تو اس کا ملتب یہ نہیں کہ ہمارے لئے غلط کرتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے بابی کی مثال دیکھتا مامو جان تمہیں منع کر رہے تھے نا کہ تم شہری سے شادی مت کرو پھر بھی تم نے کی مامو جان تم پر بار بار دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم اس شادی سے انکار کر دو مگر تم نے پھر بھی زد کر کے شادی کر رہے تھے آج دیکھو کیا ہوا مامو جان کا فیصلہ درست ثابت ہوا وہ جانتے تھے کہ وہ لڑکا تمہارے لائک نہیں ہے خیف ایک بات یاد رکھنا نتاشا کہ انسان کوئی غلطی کرے تو ایک یہ پر شرمندہ ہونے چاہاں بر شرمندہ نہ ہو تو کم سے کم اسے معاف کی ضرور مہنے چاہاں وہ مجھے معاف نہیں کریں گے کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگ جا؟ میں جانتی ہوں انہیں وہ اپنی بات کے بہت پکے ہیں وہ نہیں معاف کریں گے مجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ مامو جان باقی اپنے بات کے پکے ہیں اگر تم یقین کرو کہ مامو جان کا ہر فیصلہ آج تک درست ہی ثابت ہوا کہ حادیہ کا فیضان کیلئے انتخاب کرنا کہ یہ مامو جان کا غلط فیصلہ صرف تو کیا انہوں نے میرے لیے تمہارا انتخاب بھی صحیح کیا تھا؟ کیا ہوا؟ آپ کچھ نہ کریں سب ٹھیک ہو جانا پریشان مجھے کچھ پوسٹ چاہی بات کر کے آجتو ہے باہر بار پر فون کر رہا ہے اوکی جلدی آجائے گا تھنڈ بہت امار what is it رمشاہ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو اس پوری دنیا میں نہیں ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے اور تمہیں کسی آرٹیفیشل میکاپ یا جولی کی ضرورت تہی ہے تم جیسی ہو مجھے ویسی پسند دوں تم میٹنگ میں یہ سب کچھ کہہ رہے تھے نا تم نے کیسے سنا یہ سب وہ سب چھوڑو بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے پہلے سے سب کچھ پتا ہے کہ تم اسلام بات نہیں بلکہ مری ہو اس ہاندیا کے ساتھ اگر میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم خود مجھے سچ بتاؤ لیکن فیضان تم تو مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہو موسیقی 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 اچھا تو تم جاگ رہی ہو ابھی تک پچھرز دیکھ لیں امی ابو جاگ رہے ہیں تو ان کو بھی دکھا دو اسلام علیکم آپی جی جی میں پڑھائی کر رہی تھی اسی لئے اٹھی بھی ہوں میں نے دیکھی آپ دونوں کی پچھرز بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ میری تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگیں اور ہاں میں ابھی جاکے امی ابو پچھرز دیکھاتی ہوں میں ہم شور وہ دونوں بہت ہیپی ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ آمین کتنی پیاری لگنی ہیں آپی ہادیہ میں تمہارا ہاتھ اپنے دل پر رکھے کیا سکتا کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی 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 آپ روک جاگ رہے ہیں آجو خیر تو ہے جی آپ ہی نے پیچھے بھیجی ہیں مجھ سے بھککل بھی سبر نی ہوا اس لئے آپ لوگو دکھانے آگئے یہ دکھیں چاکیا لے آئی آہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں امی وہ بھوربن میں نا کوالی نائٹ تھی تو وہاں کی پچرز ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں پیارے لگ رہے ہیں نا ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ فیضان نے بہت خوشی سے تصویریں کچھوائی ہیں ہاں دیکھیں جب بھی دل کرے گا کم از کم ہم دیکھ تو سکیں گے نا جی ابو کیا ہو ابو آپ رو کیوں رہے ہیں نہیں بیٹھو رونی رام ہے بس اپنی اولاد کو اتنا خوش دیکھ کرنا باپ کی آنکھیں بھری آتی ہیں اپنی ماں کوئی دیکھ لو اصل میں حادیہ کا جب رشتہ تہہ ہوا تھا تو تمہاری ماں کو بہت سارے خدشات تھے اس کے بارے میں اور ان کی وجہ سے میرا دل بھی بڑا درہ درہ سا رہتا تھا اور میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ متیجہ کے سارے خدشات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں میری بیٹی کی نظروں میں میری عزت قائم رہے اور لگتا ہے اللہ نے میری دعا کو بھول کی اور جس ورخ رو کیا شکر بھیج دینا یاد سے مجھے جی امی بہت بیار ہے رمشا میری بات سنو پلیز فیزان اب کچھ سننے کو باقی نہیں رہ گیا تم اس حادیہ کے ساتھ منا رہے ہو جو جو مانس کر رہے ہو اس کی تاریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہے ہو اور مجھے تم شادی کے دو گھنٹے باہد ہی شور کے چلے گا یہ ویلیو ہے میری تمہاری نظروں میں اسی لئے تمہارا فون بھی اٹھاتے نہیں ہوں اور اگر غلطی سے کبھی فون اٹھا بھی لو تو تمہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے اس ہادیا کے ساتھ ٹائم سمنٹ کرنے کی جلدی ہوتی ہے مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ فیزان تم نے مجھ سے کیا سوچ کر شادی کی تھی رمشا ہم بعد میں بات کریں I am really very 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 tired right now تم تھکے نہیں ہوں فیزان اکتا گئے ہو تنگ آگئے ہو مجھ سے تمہیں اس ہادیا سے محبت ہو گئی ہے اور مجھ سے جان شڑوانا چاہتے ہو لیکن ایک بات سمجھ لو فیزان میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی دیکھو ہادیا کو تمہارے بارے میں پتا ہوتا میں اس کے سامنے تم سے بات کر سکتا تھا پر تمہیں پتا ہے اس کے بارے کہ وہ میری زندگی میں ہے اور اسے وقت دینا ضروری ہے میرے لئے اور میں بابا کے کہنے میں اس کو یہاں لائیا ہوں نہیں لاتا تمہیں پتا ہے یہ بات جھوٹ جھوٹ پے جھوٹ پیر سے جھوٹ بول رہو تم مجھ سے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو فیزان میں پیوقوف نہیں ہوں اور مجھے اب تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے سمجھے تم نہیں کرتی تو نہیں کرو یار کیا کروں میں اور مجھے بھی تمہاری اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تم میری محبت میں تھڑپ رہی ہو ایڈونٹ بلییو دیس ایٹس یور جیلیسی ٹاکنگ اوکے تم جل رہی ہو کہ میں ہادیہ کے ساتھ یہاں پہ ہوں اور تمہارے ساتھ نہیں ہوں فیزان تم میری محبت کی انسٹ کر رہے ہوں میں تو تم سے خالص محبت کرتی ہوں خالص محبت رمشا جو لوگ خالص محبت کرتے نا وہ پانچ کروڑ حق مہر نہیں لکھواتے فیزان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ماما نے وہ بس کر دو تم اور تمہاری ماں تم مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہاری مرضی کے بغیر ہوا یہ سب ایڈونٹ بلییو دیس بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو بولا یہ سب ہو رمشا محبت مٹیریلشتک نہیں ہوتی ایٹس ویری پیور ایموشن روپے پیسے کی باتیں محبت کو کم کر دیتی اور اعتبار کو بھی ہادیہ نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا کوئی فرمائش نہیں کی حالانکہ اس کو پتا کہ میں سفدر کمال کا بیٹا ہوں آئی کن گیو ہر اینی تنگ شی وانس پر کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے فیزان میں بس نمشہ جو تمہارا حق مجھ پہ ہے میں اس میں کتاہی نہیں ہونے دوں گا پر پلیز مجھے یہ سوچنے پہ مجبور مت کرو کہ تم نے مجھ سے میری سٹیٹس یا پیسے کی وجہ سے شادی کی موسیقی 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 کیا ہم کھڑی ہوکے میری باتیں سن رہی ہو تمیز نہیں ہے اور جھوٹ مت بولنا موچھے don't lie to me پتہ نہیں کب آکے کھڑی ہوگی ہو کیا کچھ سنائے تم نے بیسک میننز ہوتے ہیں آدھیا ایتکس ہوتے ہیں نہیں ہے کیا فرزان میں تو میں تو کیا میری کوئی پریویسی نہیں ہے میں کس سے بات کرتا ہوں کس کو فون کرتا ہوں کیا بات کرتا ہوں سب پتا ہونا چاہیے تمہیں پھر یہ حق تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے نا کیا ہوگے فرزان آپ کو میں ابھی آئی تھی آپ کو صرف بولانے آپ کی کوئی بات نہیں سنی میں نے آدھیا آئندہ میرے پرسنل میٹرز میں دخل اندازی مت کرنا کبھی نہیں پاپا نے تو اب یہ روٹھا ضرور ہے پر پیار سے جا کر مناؤگی نا تو خوشی خوشی سینے سے لگا لے گا روٹھے روٹھے او مگران لگیا موسیقا موسیقی 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 یہ کیا ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے رازی بتاؤ کیا ہوئے ہاں پریشان نہ ہو مانی بس اللہ پا کشو کرتا کریں کہ تار شمیشہ کیلئے گھر واپس آدیں کیوں کشو بہتو بہتو وہ کہا ہے وہ بھاگ گیا کیا کیسے آپ بے فکر ہو جائیں میں نے پولیس میں ریپورٹ دے دی ہے صرف ریپورٹ کرانے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا ہمیں پولیس اسٹریشن چلنا چاہیے مہن جائیں میں نے آپ سے کہا آپ بے فکر ہو جائیں یہ خلا نام ہے سارے پروف ہے اس میں ابھی ہمارے لئے سبھوز ہے وہ لڑکا چھوٹا موٹا خونڈا ہے وہ بڑا گینسٹر نہیں پولیسوں سے بہت چلس پکڑ لے گی سارے پکڑ لے گیا کوئی بھی سارے پکڑ لے گیا با 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 رمشا 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 کیا ہوا بیٹا فائزان سے بات ہوئی کیا کہ رہا ہے وہ کب تک وا现 پس آ رہے ہیں پتہ نہیں ماما کیا بات ہے پھر فائزان سے جھگڑا ہوئی تمہارا دیکھو میں نے تم پہلئے بھی سمجھایا تھا کہ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے ماما مجھے دھوکہ دیا ہے میرا دل توڑا ہے وہ اس حادیہ کے ساتھ ویکیشنز پر انجوئے کر رہا ہے اور میں یہاں پر اکیلی دیکھو رمشا اگر تم اسی طرح فیزان سے بدگمان ہوتی رہی تو حادیہ بہت جلد اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور تم پھر اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھری رہ جاؤ گی تو آپ ہی بتائیں ماما میں کیا کروں فیزان کو اٹلیس ان سے سچ تو بولنا چاہیے اس کی بیوی ہوں اتنا تو حق ہے میرا میری جان تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ فیزان کے یہ شادی اس کے بابا نے زبردستی کروائی ہے ہو سکتا ہے اس ٹرپ پر بھی اس کے بابا نے بھیجاؤ زبردستی کر کے ہاں چھا بس کرو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ روئے بس میری سپرونگ بیٹی بس کتا ہے بس بس بابا نے تو اچھا کے بعد تک نہیں کی چھ پوچھا تک نہیں بیٹا وہ تمہارا باپ ہے اب یہ روٹہ ضرور ہے پھر پیار سے جا کر مناؤگی نا تو خوشی خوشی سینے سے لگا لے گا ہاں چلو میں تمہیں کمڑے تک لہی چڑتی چلو آجو اور ہم سے آپ کا بیٹا ہیرو بن گیا ہے ہاں نہیں چلو مجھے تر لگ رہے ہیں پہلے پہلے کیوں نہ کر رہا ہے مارے باپ ہے وہ آپ کو چلوں یہ ان کا پہت دل دکھائے وہ مجھے معاف نہیں کریں گے یہ میری معافی کی لائک نہیں ہے سبتر پلیز مجھے جو تمہاری وجہ سے رسوائیاں دیکھنی پڑی اور کبھی نہیں بھول سکتا تمہاری خوشیوں اور تمہاری لکشریس کے لئے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور بدلے میں بدلے میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا دکھ پریشانیاں مصیبتیں کیا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں جو جو اپنے باپ کے مو پر کیا کہوں میں ایسی ایسی صرف اس گھر سے نہیں بلکہ اپنے دل سے بھی نکال چکا ہوں ایسی صرف 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 بب... بب... مجھے محف کر دے مجھے بتا ہے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے مجھے آپ مجھے محف کر دے مجھ سے بہت دار مجھ سے بہت بڑی ہلتی ہو گئی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا بابا مجھ سے امنے ہاتھ چھوڑتی ہو لیس میری پرانی ہلتیوں کو معاف کر دے تم کھر آگی ہونا تو سمجھو میں سب پھول کیا ہوں میں تمہیں دل سے معاف کر دی بس اب یہ نہ بند کر یہ سب کیسے ہو گیا آپ وہ شہری بچہ بہت مہار ہے ان کی اینکہ اس نوات پر انہاں شہری انہاں شہری انہاں اسے چھوڑوں گے நீ جنہاں اسے 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 நீ மறைமே எவள் ہاتھ தோடுதுங்கள் சாலை மின்சா கூட்டுதுங்கள் பாமா என்னை அம்மைச் சால்aison செல்லைத் அம்மின்சார் சிரும் கூறுறியே üler் உன் போக்குமிடுடியாக ienciesக்கும் காத்குமிடு செல்கியாக சிருக்கும் கூறுகிறும் اب کافی بہتر لگ رہی ہیں لیکن ڈپریشن میں ہے انہیں زہنی سکون کی بہت ضرورت ہے میں انہیں کچھ انٹی ڈپریشن میڈیسن سپسکرائب کر رہی ہوں انہیں ریگولر دیتے رہے گا اچھا جی ہے ہلا خیال رکھے ٹیک کیا وہ ضرورت ہے تو پھر مجھے کوئل کر دیتے ایم سوری عیدی میں کچھ ایادہ بول gak میں تمہیں بھی مجھ پر ترسٹ کرنا چاہیے میں بلیت ہی تمہاری بھی ہے صرف میری نہیں ہے کیا ہوگے فیزان میں آپ پر بہت ترسٹ کرتی ہوں خود سے بھی زیادہ لیکن آپ کو پتہ نہیں اچھانک کیا ہو جاتا ہے اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں آپ I know I know it's a problem I'm working on it but ابھی کے لیے really sorry ماف کر دو ٹھیک ہے لیکن آئندہ آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ہو جانا but ایسا ہوں گا نہیں I promise ماما guy которые بہت نو jama how are you how is everyone at home what کیسی ہے وہ کیا ہوا اسے میں نے کہا تھا ایک دن ایسا ہوگا I did warn you guys پر میری بات تو کوئی سنتا نہیں ہے میں نے اس کو بھی کہا گھر آجائے مافی مانگ لے but she's too proud what are you saying بھاگ گیا ہے وہ it's insane ٹھیک ہے ٹھیک ہے don't worry definitely okay bye بھائی آہ فیزان مامو جان تم پہ بار بار دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم اس شادی سے انکار کر دو مگر تم نے پھر بھی زد کر کے شادی کر رہے تھے آج دیکھو کیا ہوگا مامو جان کا فیصلہ درست ثابت ہوا بھائی مامو جانتے تھے کہ وہ لڑکہ تمہارے لائک نہیں ہے مامو جانتے تھے کہ وہ لڑکہ تمہارے لائک نہیں ہیں بولو مات میں سب در کمال کی بیٹی ہوں یاد رکھنا اس بات کو آواز بل چلی ہم کیا سوچا تھا تونے اکنی آدام سے فان چھوڑا لے گی مجھ سے در کمال کیا سوچا تونے کمال سوچی بیٹی ہے چلی ہماری چلی ہماری چلی ہماری چلی ہماری چلی رکھنے بولو مجھے در مکرف موسیقی موسیقی